نبی پاک نے بھی اعلان کیا اور بڑا اعلان کر دیا فرمایا وہ میٹھے پانی کا کمہ ہے قبضہ یہودی کا ہے جو بندہ خرید کر وقف کرے گا نا اسے کیا ملے گا تو حضور نے فرمایا میری جیب میں جنت کی ٹکٹ ہے میں اسے جنت دے دیں یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مال کے جنت بھی یہی ہے جنت لے لے مجھ سے لے لے حضرت عثمانے کا نہیں گئے اس کو کہا بھئی کمہ میرے ہاتھ بیچ دے کمہ کی قیمتی پانچ سات سو دینار حضرت عثمانے پانچ چھ سو دینار کل کمہ کی قیمتی جناب عثمانے گنی گئے یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں فرمایا یار یہ کمہ بیچ دو کہنے لگا نہیں بیچنا فرمایا قیمت مو مانگی کہنے لگا قیمت میری مرضی کی تمہاری مرضی کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا قیمت لگانے کی تمہاری مرضی کی کہنے لگا میری شرط ہے میں ایک دن کے لیے کمہ دوں گا ایک دن میں ایک دن آب فرمایا یہ بھی منظور ہے کزنے پیسے اس نے کہا میں تین ہزار دینار لوں گا پانچ چھ سو کا ہے حضرت عثمانے گنی فرمانے لگے تمہیں اپنی اوقات کے مطابق تین ہزار مانگا ہے میں چالیس ہزار لے کے آیا تھا اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے چالیس ہزار دینار میری جیب میں یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے اور عامہ تاجر نہیں لوگ تیری تجارت کی مثالیں عرب میں دیتے ہیں پانچ چھ سو کا کمہ چالیس ہزار فرمانے لگے مسئلہ کمہ کا نہیں مسئلہ مصطفیٰ کے فرمان کا ہے وہ جو غزور کا فرمان پورا کرنا ہے اس کے لیے چالیس ہزار تھوڑے ہیں میرے پتھے ہی اتنے جو لے کے آیا ہو حضرت عثمان نے پیسے چکا ہے اس نے کہا ایک دن پانی ملے گا فرمایا منظور ہے وہ ایک دن بیچا کرتا تھا پانی حضرت عثمان نے الان کر دیا جو میرا دن ہے نا فری پیو اپنے بھی پیو بھگانے پیسہ بھی ہمیشہ بانٹنے سے ملہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کمہ سے سادھا پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے اور اگر پانی کمہ کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کمہ سے پانی پیتا ہوں جس پر راش زیدہ ہوتا ہے لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ آتا رہتا ہے فرماتے تو اللہ کے رستے میں سارا خرچ کر دے اللہ تازے عطا کر دے اور پہلے سے زیادہ عطا کر دے میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا بندے کنجوسی کر جاتے ہیں بندے کا تو صحیح کام چل جائے تو پارٹلر کو فارغ کر دیتا ہے ہے تو فارغ ہے اور اگر کبھی کسی کی دکان میں کوئی کرائے دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالی کہتا ہے تو جا اب دکان میں نے خود کھول لی ہے وہ فارغ کر دیتا ہے بندوں کا تو مزاج ہو رہا ہے اللہ تبارک عبر تعالی سے جب تجارت ہوتی ہے نا میں نے ایسے لوگ دیکھیا جن کے گھڑوں میں لاکھ روپیہ مہانہ آتا ہے غربت نہیں جاتی ان کو سوچنا چاہیے کہ کسرت والا پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں آیا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خج کرنا شروع کیا پھر کہاں کہاں سے آیا کب اور بڑی سیانی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا اور مسلمانوں ہونے کے بعد میں نے تجارت کو ٹائم تھوڑا دیا ہے پر اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی اس لیے برکت پر ہماری توجہ نہیں رہی غیبی خزانوں پر خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی ہے